اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاملان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہو نیوزہ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز جو ہے وہ آج لاہور میں ایک ریلی جو ہے اس کی قیادت کریں گی اس کے بعد وہ کل بھی ایک ریلی سے کتاب کریں گی اس حوالے سے بہت ہی اہم فیصلے آٹھ دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں یعنی کل ہونے جا رہے ہیں پاکستان مسلم دیگر نون جو ہے وہ اس دیسائیسیف مومنٹ میں جاری ہے انہوں کے پہلے جو ہے رکن انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اس حوالے سے جو ہے یہ بات بہت اہم ہے کہ جنرلی تک حکومت گھر چلے جائے گی کیونکہ مارس میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہے اور سینٹ کے لیے جو الیکٹرول بورڈ ہوتا ہے جو الیکٹرول کالیج ہوتا ہے وہ تمام اسمبلیز ہوتی ہیں تمام اسمبلی کے میمبرز ہوتے ہیں پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ابھی ان کو محولت چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ اب پی ٹی ایم جو ہے اس معاملے کو کس طرح جو ہے آگے لے کر چلتی ہے کیونکہ اگر سینٹ انتخابات عمران خان نے جو ہے جیت لیے اور اس کے بعد کشمیر الیکشن جیت لیے تو اس کے بعد ان کی گورنمنٹ جائے یا نہ جائے اس سے کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ جی بی میں کشمیر میں سینٹ میں پی ٹی ایم موجود ہوگی اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں دوبارہ پینجی سے چالیس سیٹیں لے سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم نون استیفہ پر کیسے عمل کرتی ہے اور مریم نواز اس ریلی کو کیسے لیٹ کرتی ہیں اور کس طرح اسلامباد کا لونگ مارچ کامیاب ہوتا ہے